حضرت علی پیش ہوئے قاضر شرعہ کیا داروں میں ان کی ذرا چھوڑی ہو گئی تھی ہے یہودی کے حضر مرامد ہو گئی دعویٰ کیا خود پیش ہوئے قاضر صاحب نے کہا یا عاب الحسن اے عاب الحسن حضرت علی نے ٹوک دیا یہ آپ نے پہلی بینصافی کر دی عربوں میں کنیت سے نام لینا کسی کا اعزاز ہوتا تھا عدب تھا میں اس وقت گدہ ہی کی حصت سے آئے برابر ہوں اس کے گدہ آرے کے مجھے کوئی آری اس کے بعد فیس کا کیا کرتے ہیں قاضر شرعہ آپ کے پاس کوئی گواہ ہے کہاں یہ میرا بیٹا حسن ہے اور یہ میرا غلام ہے یہ پہچانتے ہیں کہ یہ ذرا بھی نہیں ہے قاضر صاحب کہتے ہیں بیٹے کی اور غلام کی گواہی جو ہے کوئی اور گواہ ہے نہیں اور کوئی نہیں ہے مقلب محال جو علی کوئی مسلمان دمان کر سکتا ہے کہ کبھی وہ جھوڑ گلتا ہے دماغ اللہ قانون قانون ہے قانون کا تقاضی پورا کرنا ہوگا کوئی حکومت کا سربراہ جو ہے وہ عدالت میں حاضری سے مستثنہ نہیں ہے کسی کوئی انجاملی کی نہیں ہے آپ کو معلوم ہے کہ حضور نے فرما دیا تھا قانون کی نگاہ میں سب مرامل ہیں جب یہ فاطمہ نامی یہ مقضومی خاطر نے چھوڑی کی تھی اب ہاتھ کٹا جانا تھا لوگوں نے سفارسی بنایا حضرت آنس کو کہ کہیے کہ یہ ذرا اونسے خاندان کی عورت ہے اس خاندان کی ناک کٹ جائے گی حضور درہ اس معاملے میں فرمایا کہ اگر فاطمہ بن کے محمد بھی چھوڑی کرے گی تو حق کٹے گا معاذ اللہ ثمہ معاذ اللہ مل فرق اسی طریقے سے اب دیکھئے ایک طرف حاکموں کے ساتھ سب مطاعت نشح و خیر خواہی یہ لازم ہے ان کے خلاف چالے چلنا ان پر تحمتیں لگانا ان پر غلط تنقیدیں کتے ہیں معاذ اللہ ثمہ معاذ یہ مغربی جمہوریت کے کھیل ہے اسلام کے نہیں لیکن ان پر تنقید کا حق آپ کو حاکل ہے ان سے اختلاف کا حق آپ کو حاکل ہے وہ حاکل مطلق نہیں ہے وہ آمیر نہیں ہے آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عمرت پر ان کے کرتے کے اعتبار سے جو ہے وہ تنقید ہو گئی تھی تنقید چلنے والا کون تھا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ علم جن کے بارے میں حضور میں فرمایا سلمان ہو منہ آل البیت یہ تو ہمارے اہل بیتنے سے ہے اتنا قریب حضور حضرت عمر ختمہ دے رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہکڑے ہو کر لا سمع ولا تاہا نہ سنیں گے نہ اتاعت کریں گے کلمہ بغاوت ہے جیسے کل کی پریس کاندرم میں کہا ہے رحمان ملک نے یہ شریف برادگران بغاوت کے مرتقین ہو رہا ہے یہ تو کلمہ بغاوت ہے تو کوئی ناغواری کا احساس نہیں ہے میں آپ میں بات ہو رہی ہے کیوں کیا بات ہے یہ جو کرتا آپ نے پینایا ہے یہ جمنی شادلوں سے بنا ہے جو مالِ غنیبت میں آئی تھی اور جتنی کا ٹکڑا جو ہے ہر مسلمان کو ملاج سے کرتا نہیں بنتا اور آپ ہیں بھی کلمہ بغاوت آتا کرتا کیسے پڑ گیا فرماتے ہیں عبداللہ سے اپنے بیٹے سمدلہ ابن عمق رضی اللہ تعالیٰ عبداللہ تم مزاحت کر دو وہ کھڑے کہتے ہیں میرا کرتا بن رہا تھا ابباجان کا میں نے اپنے حصے کا کپڑا ابباجان کو دیا ہے اس سے ایک حصہ بن الان نسوہ و نتی بس اب اس کے بعد آپ فرمائیے آپ جو کہیں گے سنیں گے اور اتحاد کریں گے